بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہے کہ میں لیسن کو ورڈ ٹو ورڈ سٹڈی کرتا ہوں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں مشکل چیزوں کو سمجھاتا ہوں اگر اس میں کوئی نومیریکلز یا پرابلمز آتے ہیں تو ان کو ان کو اچھی طرح سے ساہو کر کے سمجھاتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ویڈیوز ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم فور لیکچرز کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اور اب ہم آگے بڑھ لیسن نمبر فائیو لیکچر نمبر فائیو نیوٹنز لازف موشن کی طرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ سٹیڈی ٹائم فارال چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو باروق مل سکیں تو سٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن نمبر فور کی جانب سوری لیسن نمبر فائیو کی جانب لیسن نمبر فائیو جو کہ لیکچر نمبر فائیو ہے فیزکس کا لیک نمبر فائیو نیوٹنز لازف موشن نیوٹن کے حرکت کے قوانین as we number one as we studied earlier that mechanics is divided into two branches kinematic and dynamics تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ mechanics جو فیزکس کی ایک برانچ ہے تو یہ مزید دو برانچز میں تقسیم ہوتی ہے ایک کا نام ہے kinematic اور دوسری کا نام ہے dynamics now we discuss dynamics here یہاں پہ اس چپٹر میں ہم dynamics کو پڑھیں گے dynamics is the branch of physics dynamics physics کی طبیعات کی ایک برانچ ہے which deals with motion under the influence of force جو motion کو حرکت کو deal کرتی ہے لیکن ایسی حرکت ایسی motion جو کسی قوت کے زیرے اثر ہو dynamics physics کی وہ برانچ ہے جس میں ہم motion کو پڑھتے ہیں کسی force کے influence کے تحت number two aristotle first gives the concept of force as something that caused motion aristo نے پہلی مرتبہ یہ تصور پیش کیا کہ force یا قوت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو حرکت پیدا کرتی ہے he stated that when force acting is stopped وہ کہتا ہے کہ جب قوت لگنا بند ہو جاتی ہے تو motion seized تو حرکت بھی بند ہو جاتی ہے تو پہلی دفعہ حرکت کے حوالے سے aristo نے یہ نظریہ پیش کیا اور اس نے یہ کہا کہ force یا قوت ایسی چیز ہے جو حرکت کو پیدا کرتی ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب قوت لگنی بند ہو جاتی ہے تو حرکت بھی بند ہو جاتی ہے نمبر تھری دو ہزار سال کے بعد گیلیلیو جس کو یہ شورت حاصل تھی کہ اس نے ارستو کی جو تعلیمات تھیں اس کی جو تیچنگ تھیں ان کو اس نے چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ ارستو نے موشن کی یا حرکت کی جو دیفینیشن پیش کی ہے وہ انکمپلیٹ اور نامکمل ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے وضاحت نہیں کی کہ جب آپ اپنے ہاتھ کی قوت کو استعمال کر کے ایک بال کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ ہوا میں گھومتا رہتا ہے حالانکہ اس وقت ہاتھ اس کو ٹچ نہیں کیا ہوتا تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی حرکت رکتی کیوں نہیں ہے نمبر فور سار آئیزک نیوٹن تو اس کے بعد سار آئیزک نیوٹن نے اس فینامنون کو اس بات کی وضاحت کی جس کو آج ہم صحیح مانتے ہیں تو سار آئیزک نیوٹن نے کہا کہ جو فورس ہے یا قوت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو وجہ بن سکتی ہے یا وجہ بننے کی کوشش کر سکتی ہے کسی بھی فیزیکل بارڈی کی جو سٹیٹ ہے اس کو تبدیل کرنے میں تو فورس تو پہلا نظریہ یہ تھا ارستو کا کہ جو فورس ہے یہ حرکت پیدا کرتی ہے فورس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں تو حرکت بند ہو جاتی ہے گیلیلیو نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ ارستو نے جو دیفنیشن کی ہے فورس کی وہ ٹھیک ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے یعنی ارستو نے یہ کہا تھا کہ فورس حرکت کو پیدا کرتی ہے اور فورس کو ہٹا دیں حرکت بند ہو جاتی ہے گیلیلیو نے اس پر اعتراض کیا ساتھ ایک مثال پیش کی کہ جب ہم زور لگا کے ایک فورس لگاتے ہیں بال کے اوپر اور اس کو گھما کے ہوا کے اندر اچھال دیتے ہیں تو اس کی حرکت تو بند نہیں ہوتی حالانکہ خات تو ٹچ نہیں ہو رہے تو اس بات کو پھر نیوٹن نے وضاحت کی کہ جو ارستو نے ارسٹر اور ٹروٹل نے فورس کی ڈیفنیشن پیش کی تھی کہ فورس ایک ایسی چیز ہے جو حرکت کو پیدا کرتی ہے بالکل درست ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے مزید اس میں یہ اضافہ کیا کہ فورس ایک ایسی چیز ہے جو حرکت کی وجہ بنتی ہے یا حرکت کسی فیزیکل جو سٹیٹ اپ باڈی ہے اس کو تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے یعنی کہ حرکت پیدا بھی کر سکتی ہے اور حرکت کرتی ہوئی چیز کو فورس روک بھی سکتی ہے یعنی دو طرح سے یہ کام کرتی ہے فورس فورس حرکت پیدا بھی کرتی ہے اور حرکت کرتی ہوئی پہلے سے چیز کو فورس کے ساتھ روکا بھی جا سکتا ہے فورس کن ڈو ای لاٹ آف ٹھنگز فورس کئی قسم کے کام کر سکتی ہے نمبر اے فورس کن کاز اے باڈی ٹو موف اور کاز اے موونگ باڈی ٹو سپیڈ اپ Stop A Chain Direction فورس یہ کرتی ہے Cause A Body To Move وہ ایک جسم کو حرکت دیتی ہے اور Cause A Moving Body To Speed Up یا ایک حرکت کرتے ہوئے جسم کو اور تیز کر دیتی ہے Stop یا وہ ایک حرکت کرتے ہوئے جسم کو روک سکتی ہے اور Chain Direction یا کسی حرکت کرتے ہوئے چیز کی سمت کو بھی تبدیل کر سکتی ہے A Force Can Compress A Stretch A Body Without Causing Mission یا پھر بغیر حرکت کی کسی بھی جسم کی جو باڈی ہے اس کو فورس کمپریس کر سکتی ہے دبا سکتی ہے سٹریچ کر سکتی ہے اس کو باہر کی طرف کھول سکتی ہے تو فورس کے کافی سارے فنکشن ہیں نمبر سکس فورس فورس کی دیفنیشن the agent or agency that changes or or tends to change the state of bodies called force agent کوئی عمل or agency یعنی کوئی عمل کرنے والی چیز that changes or tends to change the state of the body جو باڈی کی حالت کو تبدیل کرے یا تبدیل کرنے کی کوشش کرے ایسا عمل ایسی چیز جو کسی جسم کی حالت کو تبدیل کردے یا تبدیل کرنے کی کوشش کرے اس کو قوت کہتے ہیں اس کو فورس کہتے ہیں in simple words we can say that an agency causing a pull or push in a force عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیز جو کسی جسم کے اندر پول یا پوش پیدا کرے دباؤ یا کھچاؤ کی قوت پیدا کرے the standard international unit of forces is the newton newton کا جو standard SI unit یا standard international unit اس کا نام ہے newton اس کو capital N سے represent کرتے ہیں which is the equivalent of kilogram meter per second per second اور یہ kilogram meter per second per second کے equivalent ہے number seven types of forces قوتوں کی اقسام number one contact forces number b non contact or action at a distance forces تو یہ contact forces سے مطلب ہے رابتے کی قوت ہیں non contact بغیر رابتے کی قوت ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رابتے کی قوتیں کیا ہوتی ہیں اور بغیر رابتے کی قوتیں کیا ہوتی ہیں تو دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں non contact اور contact elastic push pull force and frictional drag force اور contact forces elastic force جو ہوتی ہے pull کرنے کی یا push کرنے کی یعنی ہاتھ کے ساتھ آپ دروازے کو push کر کے اندر کو کرتے ہیں یا pull کر کے باہر کو کھینکتے ہیں تو آپ نے contact use کیا ہاتھ کو use کیا اس کے ذریعے سے کیا یا elastic wire ہوتی ہے اس کو آپ کھینکتے ہیں spring ہے اس کو کھینکتے ہیں تو اس میں contact یا رابتہ use ہوتا ہے and frictional drag force یا پھر friction کی رگڑ کی drag کی کسی چیز کو آپ زمین کے اوپر کھینچتے ہیں تو زمین کے ساتھ اس کی رگڑ لگتی ہے تو یہ بھی contact force کی مثال ہے while gravitational force جبکہ کشے circle کی force between two masses like earth and moon جیسے زمین اور چاند کے درمیان کشش ہے یا سورج اور زمین کے درمیان جو کشش ہے تو اس میں contact نہیں ہے جو کشش کرنے والے اجسام ہیں وہ دور دور واقع ہیں سورج بہت دور ہے زمین سے چاند بھی بہت دور ہے لیکن ان کے درمیان آپس میں کشش موجود ہے تو یہ بغیر contact کے non contact force and magnetic forces between two pieces of magnet magnet کے دو پیسوں کے درمیان جو قوت ہوتی ہے ان کو دور دور رکھتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ تے ہیں آپ اس موجود ہوتی تو ان سب کو کہ دیں non contact forces نمبر ایک نیوٹن کا پہلا قانون ہرکت کا پہلا قانون نیوٹن فرس لا of motion everybody continues in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force ex سپانڈ کوئی بھی جسم اپنی rest کی حالت کو قائم رکھتا ہے کوئی بھی جسم rest کی حالت میں پڑا ہو ہے تو rest کی حالت میں ہی رہے گا سکون کی حالت میں ہی رہے گا یا ایک uniform حرکت کر رہا ایک جیسی حرکت کر رہا تو وہ ایک جیسی حرکت ہی کرتا رہے گا in a straight line سیدھی line میں unless an external unbalanced force ایک جب تک کہ کوئی بیرونی غیر متوازن قوت اس کے اوپر اثر نہ کرے کوئی جسم rest کی حالت میں پڑا ہو ہے تو وہ پڑا رہے گا کوئی جسم ایک جیسی رفتار کے ساتھ سیدھی لائن میں رفتار کا تبدیل ہوگی جب باہر سے کوئی غیر متوازن قوت اس پر لگائی جائے گی تو rest میں پڑی ہوئی چیز حرکت میں آ جائے گی حرکت کرتی ہوئی چیز stop ہو جائے گی یا اس کی رفتار میں تبدیلی آ جائے گی اس قانون کو لائف انرشیا بھی کہتے ہیں انرشیا آن اٹ وہ تب تک سکون کی حالت میں ریس کی حالت میں رہے گا جب تک کوئی بیرونی قوت اس کے اوپر عمل نہیں کرتی تو چینج اس حالت کو بدل لیں کی اور اگر ایک جسم یکسان رفتار کے ساتھ حرکت کر رہا ہے تو وہ اپنی یکسان رفتار کو جاری رکھے گا جب تک کوئی باہر کی قوت اس کے اوپر عمل نہیں کرتی تو یہ نیوٹن فرس لاف موشن نمبر نائن بیسک ٹگنومیتری بنیادی تکونیات کیٹیزین کوارڈینیٹ سسٹم کنٹینز تری میوچیلی پرپینڈکولر ڈریکشن ایکس وائی اور زیڈ کیٹیزین کا کوارڈینیٹ سسٹم اس کے اندر تین پرپینڈکولر ڈریکشن ہوتی ہیں ایکس وائی اور زیڈ اس کو تھری ڈیمینشنل سسٹم کہتے ہیں اس کو کوارڈینیٹ کا ریل لائی سسٹم بھی کہتے ہیں تو آپ ایکس 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 پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یوں ایکس 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 ہم کوارڈینیٹ سسٹم کو کیوں استعمال کرتے ہیں تو جو کوارڈینیٹ سسٹم ہے اس کو جب ہم تکونیات کے ساتھ ٹگنیٹ کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کرتا ہے in physics we are dealing with two dimensional space physics میں ہم two dimensional space کو study کرتے ہیں ٹگنومیٹر کے ریشوز جو استعمال ہوتی ہیں سائن ثیٹا is equal to y over r cos theta is equal to x over r tan theta is equal to sin theta over cos theta is equal to y over x s square plus y square is equal to r square number 11 force free body diagrams قوت free body diagrams کوئی free body ہے تو اس کی diagrams کیا بنتی ہیں ایک جو free body diagram ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی جسم ہے اس کے اوپر کتنی قوتیں کتنی forces عمل کر رہی ہیں so we can understand what action is performed by what force اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کون سی force کیا کام سار انجام دے رہی ہے اگزیمپل ہے اس میں a car on the road سڑک کے اوپر ایک car ہے four forces act on the car car کے اوپر چار قسم کی forces act کر رہی ہیں size of the arrows would be indicative of magnitude of the forces on the car تو جو arrows دکھائے گے وہ ہمیں بتائیں گے اس مقدار کے بارے میں جو car کے اوپر ہے وہ اوپر کی طرف ایک force لگاتی ہے تو یہ جو arrow ہے جو سڑک جو road ہے وہ جو اوپر کی طرف force لگا رہی ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے جو نیچے کی طرف جو arrow جا رہا رہا ہے تو car کا جو اپنا وزن ہے وہ نیچے کی طرف دباؤ ڈال رہا ہے تو یہ اس arrow کو ظاہر کر رہا ہے اب یہ جو right کی طرف arrow بنا ہو ہے friction drag force of road air ہوا کی friction اور road کی friction جو گاڑی چلتے ہوئے جب گاڑی ادھر سے آگے کی طرف جا رہی ہے تو اس کے اوپر دو قسم کی قوت عمل کر رہی ہے ایک friction کی ہوا کی friction اور ایک زمین کی friction road کی friction اور یہ جو arrow show کر رہے drive force یعنی driver جو گاڑی کو drive کر رہے پیٹرول کے ذریعے سے گاڑی چل رہی ہے engine چل رہے وہ گاڑی آگے تک بڑھ رہی ہے تو drive force تو four قسم کی forces ہیں in an object or the ability of matter to resist against the action of the force matter کی مقدار مادہ کی مقدار in an object کسی بھی جسم میں or the ability of matter یا پھر مادہ کی جو صلاحیت ہوتی ہے to resist against the action of force جو force ہے جو قوت ہے اس کے مضاحمت کرنے کے لیے مادہ کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو میس کہتے ہیں یا پھر جو کسی بھی چیز کے اندر جو مادہ کی مقدار ہوتی ہے اس کو میس کہتے ہیں the SI unit of mass is a kilogram and as we have already studied it is a scalar quantity اور ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ scalar quantity ہے that is has magnitude کہ اس میں مقدار تو ہوتی ہے but no direction لیکن direction نہیں ہوتی Newton second laugh motion Newton کا حرکت کا دوسرا قنون acceleration produced in a body is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body کسی جسم میں acceleration پیدا ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے جو force اس کو لگ رہی ہوتی ہے اور inversely proportional ہوتا ہے mass of body کے a proportional to f یعنی جو جتنی force لگی تو اتنا ہی acceleration پیدا ہوگا جتنی کسی body پہ force لگائی جائے گی اتنا ہی وہ body accelerate کرے گی اسی رفتار سے move کرے a proportional to f a is inversely proportional to m یعنی body کا mass ہے تو acceleration اس کے ult پیدا ہوگا combining we get اب a proportional to f اور a proportional to one over m ان دونوں equation کو آپس میں ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا a proportional to f over m تو اس کو اگر ہم cross multiply کریں گے تو f is equal to a جگہ m a اس میں جو proportional ہے بطور constant اس small ہوگا f is equal to m a یعنی جو force ہے وہ equal ہوگی جو mass ہے کسی body کا اور جو acceleration force لگنے سے پیدا ہوگا اس کے برابر in the si measurement system of the unit of force is a newton to system international measurement system unit is force کا unit newton ہے n سے capital n سے represent and is refined such that one newton force cause acceleration of one meter per second per second اور اس کی definition یہ ہے کہ ایک newton force ایک one meter per second per second acceleration پیدا کرتی ہے انہیں mass of one kilogram ایک kilogram mass میں جو force acceleration پیدا کرے one meter per second per second کے وہ one newton کے برابر ہوتی ہے n is equal to one newton is equal to constant multiply one kg multiply one meter per second therefore in SI measurement system F is equal to m a force is equal to mass multiply acceleration ہوتی ہے تو جی students یہاں پہ ہمارا آج کا lesson number five ختم ہوا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو like کریں کمنٹ دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور study time for all channel کو subscribe کریں انشاء next lesson lesson number six linear momentum and tension in a string اس کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی